نمبر 21 ناشتہ ضرور کریں ناشتہ ضرور کریں ناشتے کا مطلب پراتھا کھانا یہ انڈا آملیٹ کھانا نہیں ہے ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوکی روٹی کھالے چاہے وہ دودھ کے ساتھ ہو یہ ایک کپ چائے کے ساتھ ہو لیکن ناشتہ کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے چونکہ یہ ناشتہ دن کے آخر تک چلتا ہے اور انسان کا پورا دن اچھا گزرتا ہے اب بعض لوگ صبح میں نہیں کھاتے رات سوتے وقت بوت کھاتے ہیں تو اب سوتے وقت کھاتے ہیں تو ڈائرک سو جاتے ہیں تو وہ کھانا حضم نہیں ہوتا میدے پر بوجھ بنتا ہے بیماریاں لگتی ہیں اسی سے قبض ہوتا ہے اور جب آدمی دن کے آغاز میں کھا لیتا ہے تو پورا دن چلت پھرت کی وجہ سے وہ کھانا حضم ہو جاتا ہے اس لئے صبح کے وقت ناشتے کا احتمام ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پورا دن خوشگوار ہوگا اور سبق میں بوک کی وجہ سے یعنی غفلت لاپرواہی اور سستی نہیں ہوگی نمبر بائیس جلدی سونے کا اور جلدی اٹھنے کا احتمام کریں جلدی سونے کا اور جلدی اٹھنے کا احتمام کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ترتیب اس طرح بنائے کہ وہ رات کو جلد سوئے صبح جلد اٹھے بات ساتھی رات دیر تک گپ شپ میں اور اپنی نجی مسروفیات میں وہ گزار دیتے ہیں اور صبح انہیں فرض نماز کے لئے اٹھایا جائے تو تاخیر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں کلاس میں آتے ہیں پھر نیند آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلد سوتے نہیں اس لئے انسان جب جلد سوئے گا صبح جلد اٹھے گا تو پورا دن اس کا خوشگوار گزرے گا نمبر تئیس زیادہ سونے سے گھریس کریں زیادہ سونے سے گھریس کریں دیکھیں سونا ضرورت ہے اسے ضرورت کی حد تک رکھا جائے اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دن میں چھ گھنٹے سو جاتا ہے تو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے بعض نے سات و آٹھ گھنٹے کی بات بھی کی ہے لیکن چھ گھنٹے اگر برپور نیند ہو جائے تو انسان کی نیند مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا بہتر طریقہ آدمی رات پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے رات کی نیند دے لے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دوپیر کا قیلولہ کر دے تو یہ اس کے لئے کافی تو اس لئے اگر نیند آپ کے اختیاری ہوگی اور محدود ہوگی تو آپ زیادہ وقت کام کاج میں لگا سکیں بات ساتھی دس دس بارہ بارہ گھنٹے سونے میں لگا لیتے ہیں تو پڑھنے کا اور متعلقہ ٹائم باقی نہیں رہتا نیند اختیاری چیزیں نیند کے مثال ربڑ کی ہے جتنا کھینچیں آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں چھوڑیں تو وہ مختصر ہو جاتی ہیں نیند کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں نیند کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں سلف کی نیند اختیاری تھی وہ جب چاہتے سونے لگتے تو سو جاتے ہیں جب چاہتے اٹھنا تو وہ دل میں ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اٹھا دیتا تو ان کے معامولات برقرار رہتے تھے زیادہ سونے کا نقصانی ہوتا ہے دماغ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں سستی کاہلیں لاپرواہی آجاتی ہیں اور ایسا ساتھی مستقبل میں کوئی دین کے بڑے کام نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی زندگی میں سستی ہوتی ہے نمبر چوبیس مناسب روشنی میں مطالع کریں مناسب روشنی میں مطالع کریں اس کا مطلب یہ ہے جب آپ مطالع کرنے لگے اندھیرے میں نہ کریں مطالع لیٹ کر نہ کریں مطالع کروٹ کے بل نہ کریں مطالع بیٹ کر کریں اور یہ تو فطرتی روشنی میں کریں مثلا صبح میں کر رہے ہیں تو سورج کی روشنی ہے اس میں کلاس میں مطالع ہو رہا ہے باہر مطالع ہو رہا ہے تو اس روشنی میں کریں اور اگر رات کا وقت ہے تو کم از کم اچھی روشنی ہو پھر کریں بات ساتھی صرف موبائل کی روشنی پر اور لالٹین کی روشنی پر دیئے کی روشنی پر اس سے آنکھوں کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچتا ہے انسان کی بنائی کمزور ہوتی ہے جتنی مناسب روشنی ہوگی اتنی آپ کے آنکھوں کی بنائی ٹھیک رہے گی اور آپ کے دماغ پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اس لئے دن میں تین سے چار مرتبہ تھنڈا پانی لے کر آنکھوں پر مارا کریں اس سے آنکھوں کے اندر جو پڑھ پڑھنے کے بعد آنکھوں میں تھکاوٹ کی کیفیت ہوتی ہے دل و دماغ پر وہ دور ہو جاتی ہے بہت زیادہ نہیں مناسب تھنڈا پانی لے کر اس سے آنکھیں دونے سے انسان پر جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی نمبر پچیس دماغی صحت کے لئے تین چیزوں کا احتمام کریں اپنے دماغ کو درست کرنے کے لئے تین چیزوں کا احتمام کریں نمبر ایک بادام کا نمبر دو تیل کا اور نمبر تین منقہ کا منقہ بادام اگر ممکن ہو گنجائش ہو چند دانے دن میں کھا لیا کریں بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ سات دانے چودہ دانے پانی میں ڈالیں صبح نہار مو چھلکہ اتار کے کھا لیں اور اسی طرح تیل ہے ہر دوسرے تیسرے دن سر کی مالش کروائیں منقہ کا استعمال کریں اور دودھ کا استعمال کریں خجور کا استعمال کریں یہ وہ چیزیں ہیں خشک میں وجات جس کے ذریعے انسان کی دماغی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے نمبر چھبیس نظام الاوقات بنائیں نظام الاوقات بنائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر رات تک اپنا ایک نقشہ بنا لے کہ میں نے صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے پھر یہ کام کرنا ہے پھر یہ کام کرنا ہے آپ اپنا ایک پورے دن کا نقشہ بنائیں کہ آج کل مثلا فجر کی نماز پانچ بج کر دس منٹ پریں آپ کا ایک نقشہ ہے کہ میں نے ساڑھے چار بجے اٹھنا ہے اور اس وقت اٹھ کر میں نے ایک سپارہ تلاوت کرنا ہے پھر اس کے نماز کے بعد ایک سے بارہ تلاوت کرنا ہے پھر میں نے تین سے چار حدیثیں حفظ کرنی ہے پھر میں نے شراغ کی نماز پڑھنی ہے پھر آ کر اپنی فلاں کتاب پڑھنی ہے پھر تفسیر پڑھنی ہے پھر شرعہ وقایہ پھر شرعہ جامی فلاں فلاں کتاب پورا آپ ایک ٹائمنگ بنائے استاد اگر گھنٹوں میں نہیں ہوں گے میں یہ دوہرہ ہوں گا زہر میں جب سونے کے لئے جاؤں گا قیلولے کے لئے جب تک نیند نہیں آئے گی فلاں کتاب خارجی مطالعہ کروں گا آزان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوگا اس میں میں اپنی تلاوت کروں گا حدیثیں یاد کروں گا تعریفات یاد کروں گا آثر کے بعد میں کچھ دیر مطالعہ کروں گا فلاں کتاب پھر میں تھوڑی تفریح کر کے مسجد میں پہنچوں گا عشاء کی نماز کے بعد فلاں کتاب پڑھوں گا اگر یہ آپ کی زندگی گا نظام الوقات ہوگا تو آپ دین کا بڑا کام کریں گے اچھے عالم بنیں گے اور اگر آپ کا کوئی نظام الوقات نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں جانوروں کا نظام الوقات نہیں ہوتا انسانوں کا ہوتا جانور جان گیا بیٹ گیا کھایا پیا گھوما پھرا کامیاب انسان جو بھی آپ کو نظر آئیں گے ان کے ایک ایک منٹ کا نظم تے ہوتا ہے ہم نے فلاں وقت یہ کرنا ہے فلاں وقت یہ کرنا ہے وہ اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی زائع نہیں کرتے علامہ ابن عقیل حنبلی رحمت اللہ علیہ متوفہ پانچ سو تیرہ ہجری ان کا واقعہ زیل و طبقات الحنابلہ میں اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے انہوں نے الفنون نامی کتاب لکھی ہے جو آٹھ سو جلدوں میں تھی ابن رجب حنبلی نے لکھا ہوا سمانمیت مجلدہ تھی آٹھ سو جلدوں میں یہ کتاب تھی فرماتے تھے میری اسی زال سے زیادہ عمر ہے لیکن میرا وہی شوق ہے جو بیس سال کے عمر میں تھا سطو پانی میں ڈال کے گھول کے پی لیتے تھے اس لئے کہ کھانا کھانے میں وقت لگے گا چبانے میں وقت لگے گا اور قضائے حاجت کے لئے جانے میں وقت لگے گا سستی اور غفلت ہوگی تار کہ میرا یہ وقت ضائع نہ ہو تو بنیادی وجہ یہ تھی اس لئے میں نے ایک بات عرص کی ان لوگوں نے اپنا نظام العقاد بنایا علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے لا یوزیو سا آتم من عمری ہی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا ہم تو گھنٹوں ضائع کر دیتے نا ایک سیکنڈ ضائع انہوں نے نہیں کیا اللہ نے پھر ان سے بڑا کام لیا نمبر ستائیس اپنا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں اپنا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں یعنی ایک منٹ بھی ہیں تو آپ کی کوشش ہو کہ یہ میرا وقت ضائع نہ ہو استاد نہیں آیا تو کلاس سے باہر نہ نکلیں کتاب موجود ہے آپ نے جو استاد سے سنا اس کو دہرائیں جو سبق سنا ہے اساتھی سے پوچھیں تعریفات یاد کریں ہاشیہ پڑھیں شرعہ کا مطالعہ کر لیں آنے والی کتاب کا مطالعہ کر لیں لیکن باہر نکل کر گھوم پھر کر اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں بعد میں آپ کو افسوس ہوگا جو لمحہ آپ نے ضائع کیا ہوگا ہر چیز لوٹ کر آتی ہے لیکن وقت لوٹ کر نہیں آتا دولت پیسہ مل جائے گا لیکن گزرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا وقت کی مثال برف کی ہے برف سے فائدہ لے لو ٹھیک ہے ورنہ وہ برف پگل جاتی ہے اور کیچڑ بن جاتا ہے اور اگر اس برف کو پانی میں ڈال دیا تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر آپ نے وقت سے فائدہ لیا تو پانی ٹھنڈا نہیں لیا تو وہ برف کی طرح پگل جائے گا اور علم پختہ نہیں ہوگا جس طرح برف پگل جائے تو لوگ پھسلتے ہیں علم ناقص ہوگا تو خود بھی بٹکیں گے لوگوں کو بھی بٹکائیں گے نمبر اٹھائیس مطالعہ اور سبق دوھرانے کے لیے مناسب جگہ کا مناسب جگہ کا انتظام کریں مطالعہ کے لیے اور سبق دوھرانے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام ہو اس کا مطلب یہ رات آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کلاس میں مطالعہ ہو باہر سہن میں مطالعہ ہو کمرے میں جو مناسب جگہ ہو جہاں یکسوئی ہو شور شرابہ نہ ہو تنہائی میں آپ کا مطالعہ ہو تقرار کر رہے ہیں تو مناسب جگہ میں تقرار ہو جہاں آپ کی پوری توجہ کتاب پر ہو اب بعض ساتھی راستوں میں بیڑی آتے ہیں آنے جانے والوں پر نظر ہوتی ہے بعض بالکل دروازوں کے سامنے بیڑی آتے ہیں اس پر نظر ہوتی ہے ایسی جگہ بیٹھیں کہ آپ کے سامنے دیوار ہو آنے جانے والوں پر نظر نہ ہو اور آپ کی پوری توجہ کتاب پر ہو نمبر انتیس تھکاوٹ کے وقت مطالعہ نہ کریں اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہے مثلاً آپ نے کوئی جسمانی کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہے اور یا یہ کہ آپ کے نین پوری نہیں ہوئی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے تو پھر مطالعہ کا فائدہ نہیں ہوتا مطالعہ تب ہو جب انسان کو ذہنی طور پر سکون ہو پھر مطالعہ کا فائدہ رہتا ہے نمبر تیس سبق خوب توجہ سے سنیں استاد کا سبق خوب توجہ سے سنیں جتنا آپ توجہ سے سنیں گے آپ کو سبق سمجھ آئے گا اور یاد رہے گا دیکھیں کامیاب طالب علم وہ ہوتا ہے جو استاد سے غور سے سنتا ہے اور اس کا سبق کلاس میں ہی حل ہو جاتا ہے اس کو پھر تقرار کی کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی کلاس میں سبق سنا وہیں یاد ہو گیا ہم سبق سنتے نہیں تقرار کرتے ہیں پھر بھی یاد نہیں ہوتا حاشیہ دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا وجہ کیا بنی استاد کا سبق غور سے نہیں سنا وہ غور سے سنیں گے آپ کا رات کا وقت بھی بچ جائے گا دیگر آپ کے لمحات دروازہ بند کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی کامیاب طالب علم کے آمال اور اوصاف کے لحاظ سے تو میں نے عرض کیا تھا کہ کامیاب طالب علم کے سو آمال اور اوصاف ہیں جن میں سے تیس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو گیا تھا اکتیسویں نمبر پر طالب علم کا وصف یہ ہے کہ جو سبق کا خلاصہ محفوظ کرے سبق کا خلاصہ محفوظ کرے یعنی آپ استاد سے جب بھی کوئی سبق لکھیں تو اس سبق کا خلاصہ اپنے پاس نوٹ کر دیں بعض طلبہ سبق تو سن لیتے ہیں لیکن سبق سمجھ کر خلاصہ اپنے پاس نہیں لکھتے تو امتحان کے دنوں میں بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے اور مستقبل میں بھی کتاب سمجھنے کے حوالے سے انہیں دشواری ہوتی ہے اس لئے جب بھی آپ سبق سن لیں اپنے پاس ڈائری میں یا اپنے پاس ریجسٹر میں اس سبق کا خلاصہ لکھ دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا امتحان کے دنوں میں بھی سہولت ہوگی اور آپ کے لئے پوری کتاب کا مطالعہ کرنا بہت آسان ہوگا شروعات میں بڑی تفصیل ہوتی ہے اگر آدمی دو تین سفہات ہی پڑھ لے تو اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن خلاصہ دو سے تین سطروں کے اندر پورے ڈیڑھ دو سفہ کا خلاصہ آجاتا ہے اس کے ذریعے پوری کتاب محفوظ ہو جائے گی اور امتحان میں آپ اچھے نمرات کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے نمبر بتیس ہواشی اور اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں ہواشی اور اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے مثلا آپ پڑھ رہے ہیں شرع وقایہ یا جامی یا ہدایہ یا مختصر المہانی تو اس دوران کوئی اہم نکتہ آتا ہے بین السطور تو آپ کے پاس مارکل موجود ہے تو آپ نے اس پر نشان لگا لیا ہائشیہ میں کوئی اہم بات آئی آپ نے اس پر نشان لگا دیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مستقبل میں آپ اس کتاب کو پڑھیں گے مطالعہ کریں گے امتحان دیں گے تو جتنے اہم نکات ہوں گے اہم باتیں ہوں گی سب کو آپ نے نشان لگایا ہوگا تو پوری شرعہ پڑھنے کا اور پوری شرعہ کو مطالعہ کرنے کا آپ پر بوجھ نہیں ہوگا اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا چونکہ اہم باتیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی تو اس کے لئے بہتر ہے کہ انسان اپنی ذاتی کتاب خرید لے تو جب ذاتی کتاب ہوگی تو اس میں آپ عبارت کا ترجمہ بھی لگ سکتے ہیں خلاصہ بھی لگ سکتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی بھی لگ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اہم بات جو حاشیے میں ہیں اس پر نشان بھی لگا سکتے ہیں اس لئے ممکن ہو تو آدمی ذاتی اپنی کتاب خریدیں نمبر تین تیس متوقع سوالات بنا کر حل کریں متوقع سوالات بنا کر حل کریں اس کا مطلب یہ ہے مثلا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن سے کوئی سوال آپ نے بنا لیا کہ بھئی یہ جو عبارت میں سوال آیا آپ نے اپنے ذہن سے بنایا آپ نے ہدایہ کی عبارت پڑی اور آپ نے سوال بنایا کہ بھئی وضو کے کتنے فرائز ہیں وضو کے کتنے مستحبات ہیں کتنے سنن ہیں کتنے مفسدات ہیں آپ نے عبارت پڑی اور اپنے ذہن سے ایک سوال بنایا اور پھر اپنے آپ کو خود جواب دیا آپ نے جو مسئلہ پڑا اپنے ذہن میں سوال بنا دیا کہ میں نے آج یہ مسئلہ پڑا کہ موزوں پر مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے اور مسافر اتنے دن مسا کرے گا مقیم اتنے دن کرے گا آپ نے سوال خود بنایا اور پھر اپنے آپ کو خود اس کا جواب دے دیا اس طرح وہ بات محفوظ ہو جائے گی یعنی متوقع طور پر جو سوال بن سکتا ہے ذہن میں آ سکتا ہے وہ سوال بھی بنایا جائے اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی ذکر کیا جائے نمبر چونتیس مطالعہ خاموشی سے کریں مطالعہ خاموشی سے کریں اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ رات کو اگلے دن کا سبق مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی جگہ بیٹھیں جو پرسکون جگہ ہو جہاں یکسوئی ہو اور آپ تنہائی میں اپنا مطالعہ کر سکیں بات ساتھی مطالعہ کرتے ہیں ساتھ زور زور سے پڑھتے بھی ہیں تو زور سے پڑھنے میں ایک تو آپ کو تھکاوٹ ہوگی بار بار پڑھنے سے تکلیف بھی ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا اور اگر آپ خاموشی سے مطالعہ کرتے ہوئے جائیں گے کم وقت میں آپ زیادہ مطالعہ کر پائیں گے اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی زیادہ دیر تک جاگ بھی سکیں گے کام بھی کر سکیں گے نمبر پینٹیس تعریفات قواعد اور امثلہ زبانی یاد کریں تعریفات قواعد اور امثلہ زبانی یاد کریں یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں اموماً طلبہ آگے پہنچ جاتے ہیں لیکن تعریفات یاد نہیں ہوتی اب آپ رابعہ تک خامسہ تک پہنچ گئے اب کوئی پوچھے کہ بھئی مفول مطلق کی تعریف سنائیے ذلحال کی تعریف بتائیے بدلالکل کسے کہتے ہیں اور اسی طرح اگر وہ منطق میں پوچھتا ہے کہ اموم خصوص مطلق کی تعریف کیا ہے ہے کہ وہ فلسفے کی کوئی اسطلاح یا بلاغت کی اسطلاح پوچھتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے اس کی بنیادی وجہ ہم نے تعریف زبانی یاد نہیں کی ہوتی اس لئے فن کی تعریف زبانی یاد کریں اور کوشش کریں عربی میں یاد کریں عربی میں اللہ تعالی نے ایک اعجاز رکھا ہے وہ اتنی جلدی بھولتی نہیں ہے اردو میں کوئی بات اپنی زبان میں یاد رکھے انسان بھول لیاتا ہے عربی زبان میں اگر انسان کوئی بات یاد کر لیتا ہے تو عموماً وہ بات اس کو ہمیشہ یاد رہتی ہے اس لئے میں نے بات عرص کی تعریفات یاد دوں اسی طرح قوائد ہر فن کے اندر قائدے آتے ہیں وہ قائدے آپ زبانی یاد کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بس اوقات انسان کو تفریعات یاد نہ بھی ہو لیکن قائدہ یاد ہو تو قائدے کی روشنی میں وہ تفریع اور مسئلے کو خود بخود سمجھ جاتا ہے اب جیسے قائدہ ہے تو اگر اسے یہ قائدہ یاد ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا تو قائدے کی روشنی میں کوئی مسئلہ پوچھے گا وہ مسئلے کا حل کر سکے گا تو اس لئے قوائد زبانی ہو اسی طرح مثالیں زبانی یاد ہو ہر ایک کی مثال انسان کو معلوم ہونی چاہیے مفول لہو کی مفول ماہو کی ذلحال کی جب مثال یاد ہوگی تو آگے تطبیق دینا اور یاد رکھنا آسان ہوگا اس لئے اس کا احتمام ہو نمبر چھتیس کسرت اختلاط سے بچیں کسرت اختلاط سے بچیں اختلاط کا معنی میل جول زیادہ میل جول رکھنا زیادہ تعلقات رکھنا زیادہ گبشب لگانا اس سے بچنا چاہیے جس ساتھی کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں عموماً وہ پڑھ نہیں سکتا چاہے ساتھیوں میں ہو علاقے میں ہو دوستوں میں ہو رشتہ داروں میں ہو اب وہ سارا وقت اپنا تعلقات میں لگائے گا ایک سے ملے گا دوسرے سے ملے گا کسی سے وٹس اپ پہ بات کرے گا کسی سے میسج پہ بات کرے گا کسی کے ساتھ کال پہ سنگ گھنٹوں لگا رہے گا تو سارا وقت اس میں لگ گیا علم کے لئے وقت نہیں بچے گا نمبر سین تیس سادہ موبائل استعمال کریں سادہ موبائل استعمال کریں اول تو یہ ہے کہ انسان تعلیمی کے دور میں موبائل استعمال ہی نہ کریں اس لئے کہ ضرورت پیش نہیں آتی ہم پڑھنے کے لئے آئیں ہماری ساری توجہ یہاں ہو کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے انسان اثر میں ایک بات فون لیا کال کر دی لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑھ رہی ہے تو انسان موبائل وہ استعمال کرے جو سادہ ہو ٹچ موبائل کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان اس میں وقت کا زیادہ ہے جب انسان اس میں لگتا ہے ایک چیز دیکھتا ہے دوسری دیکھتا ہے ایک سنتا ہے دوسری چیز سنتا ہے دیکھنے سننے میں سارا اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے دوسرا بڑا نقصان بدنظری ہو جاتی ہے اور بدنظری سے اللہ حافظے کی نعمت انسان سے لے لیتا ہے اور تیسرا بڑا نقصان اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے پھر اگلے دن وہی دل و دماغ میں پورا دن ہوتی رات کو یہ یہ دیکھا ساری وہی باتیں ہوں گی تو دین کی بات علم کی بات ذہن میں یاد نہیں رہے گی بھول جائے گا اس لئے بہتر سادہ موبائل استعمال کریں آپ کا وقت بھی محفوظ ہوگا آپ کا تقوی بھی محفوظ ہوگا آپ کی نگاہیں بھی محفوظ ہوں گی اور علم بھی یاد رہے گا نمبر اٹیس لایانی گفتگو سے بچیں لایانی گفتگو سے بچیں اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہر وہ بات جس کا دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی نفع نہ ہو انسان اسے گریس کرے دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنی ہے انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اب بات ساتھی لایانی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لایانی کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ دنیا اور آخرت میں نہیں یا اسی طرح غیبت میں لگ جانا اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے اسادزہ پر تفسرے کرنا ساتھیوں پر کرنا مدرسے پر کرنا آپس میں کھانے پینے بے گفتگو جاری فلان ہوتل کی چاہی اچھی فلان کا کھانا اچھا اسی میں لگ کر انسان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس لئے کوشش و لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے نمبر انتالیس ہر بات کے پیچھے پڑھنا اور ہر بات کے جواب دینے سے اپنے آپ کو بچائیں ہر بات کے پیچھے پڑھنے سے اور ہر بات کے جواب دینے سے اپنے آپ کو بچائیں بعض ساتھیوں میں یادت ہوتی ہے ہر بات کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ کام ہوا کیوں ہوا فلان آدمی مدرسے میں آیا بھئی کیوں آیا کس سے ملنے آیا فلان ساتھی یہ کہ فلان سے کیا بات کر رہا تھا فلان آدمی فلان دن کہاں گیا تھا فلان کا فلان سے کیوں تعلق قائم ہوا ہے اس کے پیچھے پڑھنا ہر بات کی کھرید لگانا اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مقصد علم ہے ہم علم میں لگیں دوسروں پر تطبع اور تلاش دوسروں کے عیوب اور انہیں جانچنا اور پرتنا اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں جو جیسی زندگی گزار رہا ہے کرامن قاتبین اس کے عمل کو لکھ رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اس لئے بہتر ہے انسان اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں نمبر چالیس بال ناخون اور دانتوں کی صفائی کا احتمام کریں بال ناخون اور دانتوں کی صفائی کا احتمام کریں عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض طلبہ کے سر کے بال موچوں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں سر کے بال پورا گندہ ہوتے ہیں کوشش کریں کہ بال چھوٹے رکھنے تاکہ بالوں میں تیل لگانے میں اور بالوں کی صفائی ستھرائی میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہ ہو زیادہ وقت آپ کا علم میں لگے اس لئے بعض مدارس میں ترتیب رکھی جاتی ہے کہ بال چھوٹے ہو تاکہ انسان کا زیادہ وقت اپنے علم کی صلاحیتوں میں رکھے باقی بال بڑے رکھنا منع نہیں ہے لیکن پھر بالوں کا اکرام ضروری ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے من کانا لہو شعرن فل یکرم ہو جو اپنے بال رکھے تو ان بالوں کا اکرام بھی کریں اب ایسا نہ ہو بال بڑے ہیں سنت کے مطابق رکھ رہا ہے لیکن پورے علاقے کی گرد و غبار اس بالوں میں جمع بالوں کو دھوتا نہیں ہے تیل نہیں لگاتا تو لوگ اسے دیکھ کر پھر سنت سے ماز اللہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں مختلف باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں تو کوئی بھی مسنون عمل کریں ایسے طریقے سے کریں کہ اس کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے اس طریقے پر ہو کہ اس خوبصورت انداز میں ہو لوگ اسے دیکھ کر اس کی درم مائل ہو جائے تو اس لئے بال چھوٹے کرنے کا موچھیں چھوٹے کرنے کا احتمام اسی طرح بعض کے ناخون بہت بڑے ہوتے ہیں کوشش ہو ہر ہفتے کے بعد یا ہر دو ہفتے کے بعد جمعہ کے دن ناخون تراشیں زیر بغل بال ہیں اسی طرح زیر نافع ان کے تراشنے کا احتمام ہو دانتوں کی صفائی کے لئے سب سے بہتر مسواک کہ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے جب انسان مسواک کر کے نماز پڑے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِ لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكَ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ اور ایک روایت میں کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لئے مسواک کو لازم کر دیتا تو مسواک کا احتمام ہو ساتھ ٹوب گرش استعمال کر دینا منع نہیں ہے اگر کوئی وہ استعمال کرتا ہے دانتوں کی صفائی کے لئے وہ بھی کر سکتا ہے نماز کے ٹائم مسواک استعمال کر لی صبح اٹھتے وقت رات سوتے وقت مسواک دیگر مواقع میں دن میں ایک آت بار وہ بھی اگر استعمال ہو اگلے دن استعمال ہو تو منع نہیں ہے اس کے لئے انسان کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہے